موسیقی بھومکہ میں آنے کو بیتاب ہے بھارتی جنتہ پارٹی تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں کسان اندولن کے پریپریخش میں پنجاب کے سیاسی دھراتل پر حلچل تیج ہے ویدان شوہ چنانو کی آہٹ میں راجنیتک پارٹیاں جہاں اپنے اجول راجنیتک بھوش کی کام نہ کر رہی ہیں مدت تلاش اور تراش رہی ہیں وہیں کچھ دلوں کو پالے بدلنے کے کھیل میں جو بھارت حسل ہے وہ پالے بدلنے کی ان کو درکار ہے انہیں سیاسی حالاتوں کو لے کر آج ہم شیرومنی اکالی دل بادل سخدیو سنگ دینڈ شاہ کے نترستو والا جو اکالی دل ڈیموکرٹک کہا جاتا ہے وہ اور بھارت یہ جنتہ پارٹی ان تینوں کی رن نیتی کے بھاوی یا کہیں سمبھاویت جو پریورتن ہے ان کا جو ایک راجنیتک وشلیشن ہم کریں گے ہم چرچہ کی شروعات کرتے ہیں بھاجپا اور بادل اکالی دل کے بیچ جو دل بھائیاں جو شروعات ہوئی اس سے لے کر موہ بھنگ ہونے تک ایسا نہیں کہ اکالی دل بھاجپا کیول چوبی برس سے ہی یہ جنتہ انترک گھٹمندن میں ہیں یعنی کہ انڈیا میں ایکڈوٹ ہوئے ہیں پنجاب میں پرکار سنگ بادل اگر پانچ بار مکھ منتری بننے میں شکشم ہوئے ہیں تو اس اپلپدھی میں بھارت یہ جنسنگ تتکالین جو باد میں روپانتر ہوئی بھارتی جنتہ پارٹی کے روپ میں اس کو بھی اس سے تیج کا شریع برابر جاتا ہے پرکار سنگ بادل کو اچھا اٹھانے میں یا ان کو مکھ منتری بار بار بنانے میں لیکن ایسا نہیں کہ اب کرشی ادہ دیش لائے جانے یا کسان اندولن کے کارن بادل دلنے گھٹمندن سے ناتا دوڑا ہے در اصل دو ہزار چودہ سے پنجاب میں بڑے بھائی کے روپ میں چل رہے بادل دل کو کا جو قد تھا وہ دو ہزار انیس آتے آتے سکڑنا شروع ہو گیا تھا تو یا دوسرے شبدوں میں کہیں بھاڈپا دو ہزار انیس کے سنسریہ چنانب میں جو جیت تھی وہ دو ہزار چودہ کے مقابلے بہت ہی شاندار جیت تھی اور جیتنے کے بعد پنجاب میں بھاڈپا نے اپنے جو بھاو ہیں وہ بڑھانے شروع کر دیئے تھے شروع مانی کالی دل کو ایک قرارہ جھٹکا تب لگا جب بھارتی جنتہ پارٹی کی کندر میں جو سرکار ہے اس نے جو سکھدیف سنگھ دینسہ ہے جنہوں نے شروع مانی کالی دل سے یا اس کے نترتفع سے بدرو کر رکھا تھا اس کو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے جو ہے پادم بھوشن پادم بھوشن دینے کی جو ہے وہ گھوشنہ کر دی اس دو ہزار انی میں کی گئی اس گھوشنہ سے جو ہے ایک تگڑی جو ٹھیس ہے وہ بھارت شیعہ کو یا شیعہ مانی کالی اور بادل کو لگی اس سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ بھاؤ جو ہیں پہلے ہی بھارت یہ جنتہ پارٹی نے بڑھانے شروع کر دیئے تھا لیکن شیعہ کے جو کندر میں منطری پاد پر جو ہر سمرت کور بیٹھی تھی وہ پد کی قربانی جو ہے وہ ٹالنے کے لیے جو کڑوا گھونٹ یا کہیے پینے کے لیے جو ہے بادل پریوار یا کہیے شیعہ یا شیعہ مانی کالی دل وہ ہشتنا پور کے سنگاسن سے بندہ رہا یا دوسرے شبدوں میں کہیں کہ بادلوں کے جو وہنوں کے بیڑے ہیں جو ان کی بنگلوں کی کوٹھیوں کی وہنوں کی سردائیں ہیں یا جو ہوتلنگ کا اتنا بڑا کاروبار ہے اس کو سرکشت رکھنے کہ اپنے سوارت نے بھی جو ہے شیعہ مانی کالی دل کو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جوڑے رکھا تو انہی کارنوں سے جو آدم قد کہہ جانے جو دیش کے سیاست کے بڑے نیتہ پرکاسی بادل ان کو چپ رہنے پر مجیور ہونا پڑا صرف اپنے کاروبار وغیرہ بنائے رکھنے آج شیرمانی کالی دل کے پردھان سکھویر بادل کہ اندر میں منطری پر کی جو قربانی دینے کی باتیں کر رہے ہیں وہ جو بھی کہیں مگر یہ سچائی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آخری دم تک یعنی کہ جب جو قریشی سے سمبندی تین ادھیہ دیش تھے ان کا مسوہدہ ان کا پراروب جب کیابنٹ میں پیش ہوا اس کو جب تو وہاں پہ کیابنٹ منطری کے روم میں ہر شمرت گور بھی موجود تھی اور دوسری بات آج وہ بھلے کہیں کہ وہاں پہ انہوں نے ویروض کیا تھا لیکن ایسا کوئی آپ چارک ویروض جو ہے وہ کیابنٹ کی میٹنگ کا کہیں درج نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے 2019 میں سکھ دیو سنگھ کو پادم بھوشن سے الانکریت کرنے کا جو سیاسی بیج بویا تھا آج وہی بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے اس سیاسی جو بیج کی فشل ہے اس کو شیرومنے کالی دل ڈیموکریٹک کے بیچ میں اپنے بھوشے کے روح میں دیکھ رہی ہے سکھ دیو سنگھ دھینسہ کے راج شبہ میں صدرسے کے روح میں رہتے ہوئے اور اٹل بہری بھاری بھاری سرکار میں منتری رہتے ہوئے جو انہوں کے مدر سماند بھاج پار نتر میں قائم ہوئے تھے اب ان مدر انکروں میں کہہ سکتے ہم کہ وہ جو اپنی جو فسل کا پونر تھان پونر تھان جو ہے کھود رہے ہیں اس فسل کے اندر دھینسہ کے شیور میں شیور منی اکالی دل کے جو ایک دگج منتری رہے بھاج پار شیعت شرکار کے اندر یعنی ان کا نام تھا اپنا سیخوا سیوار سیخوا جیسے بڑے دھرلے دار جتھے دار اکالی جتھے دار لوگ یا پورے منتری جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ دھینسہ کے ساتھ خاص طور پہ جڑ گیا اور ان کا نشانہ بڑے بادل صاحب کم لیکن خوکویر بادل جو ہے ان کا جو اتنایق باد پرورتی ہے کہیے ڈکٹیٹرشپ والی پرورتی یا دوسرے شبدوں میں کہیں پرواز وادی پارٹی کا جو رکھ انہوں نے دیکھا اس کے دو دو چار ہاتھ کرنے کے لیے اب یہ شید کے جو گدروہی لوگ ہیں وہ تطپر ہو رہے ہیں یہ بات بھی جگ جاہر ہے کہ عمر کے اس پڑا پر پرکار سنگھ بادل کا کرشمائی جو شورج ہے وہ نیلسن منڈیلا شریف کے شخصیت سے تولنے والے پردھان منطری نریندر موڈی کو بھی اب بادلوں میں پرکاش مدنم ہی نظر آنے لگا ہے پنجاب میں بادل سرکار میں لگاتار دو عبدی تک شتہ میں رہ کر خک بھوگنے والے رسس کے جو لوگ تھے یا کہیں بھاجپا کے جو نیتہ تھے انہوں نے بھی اپنے پیت پسار نے شروع کر دیئے تھے دو بار شیعت اور بھاجپا ستہ میں رہی لگاتار دو ترم تک تو اس طرح سے پنجاب میں بھاجپا کے ساتھ آرہ سکس کیڈر کے ویدو ہیں وہ بھی جڑی جو ہے وہ بھی مجبوط ہوئی ہے اسی لیے بھاجپا اب پجام میں بڑے بھائی کی جو بھومکا میں سیاسی منج پر آنے کو بیتاب ہے اسے یہ اونچہ درجہ یا یوں کہیں کہ یہ سمبھاب لیں جنسہ کے نترت والے جو شروع منی کا لیدل ہے اسی میں دکھائی دے رہی مگر ان سمبھاب لوں کو پریپکو کرنے کے لیے کے اندر میں جو بھاجپا سرکار ہے اس کو جو کسان لوگ ہیں اندولن رت ہیں ان کو بھی شانت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نیا پتہ جرور کھیل نہ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب ایک سمانت راج پڑوسی دیش کی جو بشیلی ہوا اس سے اس راج کا جو شاماجک واتا ورن ہے وہ کئی ور بگڑ بھی چکا ایسے سمویدن شل راج میں سامپردائک شدباب کی گھٹی نیرنتر پلائے جانے کی ضرورت رہت ہے سو پردیش کے جو پریورتن ہو رہا ہے جو یہ راج نیتی پریورتن چل رہا ہے اس میں جو اس گھٹن کرم میں شیاسی دام پیچ شروع ہو گئے ہیں اور پتے پھینکنے کی بات وہ چلنے شروع ہو گئی ہے اور پالے بدلنے کا کھیل بھی شروع ہو گئی تو ایسے کھیل میں بھاج پا اور دھیند سا کے نیترت والا جو شید ہے اکالی دل ہے وہ ایک ٹیم کے روح میں کیا کھیل سکتا ہے یا نہیں ان سمبھابنا کو آنے والا وقت ہی بتائے گا اسی کے ساتھ ہمارا راج نیتی ہم سماپت کرتے ہیں لیکن سماپت کرنے سے پہلے آگے بھی آپ کو کھوناتی رہے ہیں دینک ارث پرکاش میں ہم ایک ٹینشن خلاچ نام کا ہرس وینگ چلاتے ہیں وہ آپ کو سنانا چاہیں گے آج اس میں ایک خبر کو لے کر ہے رافیل کا تیس ہزار کروڑ کا ٹھکا لینے والے انیل امبانی نے گھر چلانے کے لئے گہنے بیچے یہ خبر شپی ہے بھائی اس کو تو اپنا گھر چلانے کے لئے یا کام چلانے کے لئے گھر کے گہنے بیچنے پڑ رہے ہیں اس خبر پر ٹپنی ہے وہ ٹپنی کے ساتھ ہم آج کی چرچہ ہے اس کو سماپت کریں گے گھر کے گہنے بیچ کر چولہ لیا چلائے گھر کے گہنے بیچ تیس ہزار کروڑ کا اندن دیا جلائے بہت بہت دنے بہت نمسکر تازہ اپیت سوہ بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں